اسلام علیکم نمشکار دوستو میں حکیم شاکی بلی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کوئی ایسا نسخہ ڈونڈ رہے ہیں جس کے استعمال کرنے سے مردانہ طاقتی کیسی بھی کمی ہوں وہ بلکل ٹھیک ہو جائے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بنے رہی ہیں لاشت تک میں آپ کو ایک نسخے کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے استعمال کرنے سے آپ کو ہر طریقے سے پائدہ پہنچے گا دوستو لیکن اس نسخے کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیجئے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے کیا کیا جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو میں آپ کو یہ ساری جڑی بوٹیاں جو ہیں سکرین پر لکھ کر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ گور کے ساتھ میں دیکھ لیجئے جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں ساری پنساری کی دکان سے مل جائیں گی اس کا سکرین شوٹ لے لینا ہے اور پنساری کی دکان پر جا کے اس کو دکھا دیں اور وہ اسی کے حساب سے سارا سامان نکال دے گا دوستو ٹھیک ہے یہ سارا سامان لانے کے بعد میں اس نسخے کو کس طرح سے تیار کرنا ہے اس کے اندر جتنی جڑی بوٹیاں ہیں اس کو الگ بارک پیسنا ہے جتنے میوے ہیں اس کو الگ بارک پیسنا ہے پھر اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے چھان لینا ہے اور اس کے اندر آپ کو ڈیڑھ کلو کیوام چاہیے یا شہد چاہیے ٹھیک ہے شہد کے اندر ساری جڑی بوٹیوں کی پاورڈر کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور ایک ماجون تیار کر لینا ہے اس ماجون کو بنانے کے بعد میں اس کو پانچ گرام صبح کو دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ماجون کے استعمال کرنے سے کیا کیا فائد ہوں گے دوستو اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے یا کونیوں میں درد ہے ہاتھوں میں گردن میں اور کمر میں درد ہے اس میں فائدہ کرے گا دوسری بات اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں اور فوراں منی خالی جو جاتی ہے تو اس کو جو ہے بلگل بہتر کرتا ہے رکاوٹ کو بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے اور وہ حضرات جو کسی لڑگی کو دیکھنے پر بات کرنے پر چپ چپا پانے نکلنے لگتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے اور مادہ کو بہت زیادہ پیدا کرتا ہے اس کو گلیج کرتا ہے یعنی مادہ کو زیادہ مہترہ میں پیدا کر اس کو گھالا اور سفید بناتا ہے جس سے شکرانوں کی کمی دور ہو جاتی ہے دوستو اور جن حضرات کے نفس کے اندر ڈیلاپن ہے سکڑاپن ہے اس کو بھی صحیح کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے فائدہ ہیں جیسے کہ اگر آپ کا وزن کم ہے تو یہ نسخہ وزن کو بھی بڑھاتا ہے دوستو تو جو پتلے دبلے ہیں وہ اس کو کھا سکتے ہیں اس سے جو ہے ان کے وزن میں بھی فرق دیکھنے کو ملے گا دوستو تو آپ اس نسخے کو گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو نسخے کے اندر ساری جڑی بوڑیاں دکھائی ہیں ان کا سکرین شوٹ لے کر پنساری کے چلے جائیں وہاں سے سارا سامان لے لیں اور اس کو بنا سکتے ہیں جیسے کہ اور ویڈیو کے اندر میں ماجون بناتا ہوں دوستو تو اسی طرح سے اس کو تیار کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے اس کو چالیس دن آپ کو کھانا ہے دوستو تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ان اس کا صحیح طریقے سے سمجھ مہا گیا ہوگا اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں وہاں آپ کو ریپلائی کر دوں گا تو چلتا ہوں ملوں گا اگلی اور نئی ویڈیو کے ساتھ